ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن 22 اگست 2024 بروز جمعیرات کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کے طرز زندگی اور شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے خوشگوار نتائج برامد ہوں گے آپ کا دماغ پر سکون رہے گا سماجی اور خاندانی سرگرمیوں میں آپ کے صلاحیتوں کی تعریف کی جائے گی مواصلات وغیرہ کے ذریعے اپنے قریبی لوگوں سے رابطے میں رہیں یہ مالی معاملات کے حوالے سے بہت صبر اور پرسکون رہنے کا وقت ہے دکھاوے کا رجحان صرف نقصان کا باعث بنے گا طلبہ کو اپنی پڑھائی کے بارے میں تناؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ کے مسائل کسی تجربہ کار شخص کی مدد سے حل ہو جائیں گے آج خواتین کو کاروبار میں اچھے مواقع مل سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے دن اچھا نہیں ہے اس بارے میں درست معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں سرکاری کام کو بہتر بنائیں آج موسم میں خرابی کی وجہ سے سردرد بخار جیسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکھی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں اور کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دل کی بات کریں آج اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ خاص لمحات گزارنے کی کوشش کریں تاکہ آپ دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو سکیں آج بہت زیادہ محنت اور کوششیں کرنا ہوں گی آپ اپنی عملی مہارت سے کام کو صحیح طریقے سے حل کر سکیں گے آپ اپنی کسی خاص مہارت کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی کوششیں کریں گے خاندان کے کسی فرد کی کامیابی کے حوالے سے خوشگوار ماحول رہے گا آج اگر کرز لینے کی صورتحال پیدا ہو تو اپنی صلاحیت کو ضرور مدے نظر رکھیں فضول کاموں میں زیادہ خرچ کی وجہ سے ذہن کچھ پریشان رہ سکتا ہے اس وقت ذہنی سکون کو برقرار رکھنا ضروری ہے آج کام کی جگہ پر کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اپنی حمد اور حوصلے کو مت چھوڑیں خاص طور پر شرکت داری کے کاروبار میں شفافیت برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے جائدات سے متعلق کاغذات کسی تجرباکار شخص سے چیک کروائیں آج کسی پرانی بیماری کے دوبارہ آنے کی وجہ سے پریشانی رہے گی اپنا بقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروائیں آپ کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کی بات غور سے سنیں اور اپنے جذبات کا واضح اظہار کریں ممکن ہے کسی پرانے معاملے پر جھگڑا ہو جائے لیکن اسے ختم کرنے کے لیے مقالمے کا سہارا لیں اس وقت آپ کے تعلقات کی کامیابیوں کا امتحان ہو سکتا ہے لہٰذا ہر حال میں صبر و تحمل سے کام لیں آج دوستوں کے ساتھ میل ملاقات ہوگی کسی ناممکن کام کے اچانک مکمل ہونے سے ذہن میں بہت خوشی رہے گی اپنے ذاتی معاملات کو باہر کے لوگوں پر ظاہر نہ کریں آپ کے کام میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آج اگر کوئی خاندانی مسئلہ چل رہا ہے تو تنو کی بجائے پر امن طریقے سے حل تلاش کرنا مناسب رہے گا سفر سے متعلق کسی بھی قسم کے پروگرام کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور پیسے سے متعلق کو لیندیں نہ کریں آج آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں پر مکمل کنٹرول رکھیں گے لیکن اپنے کاروباری منصوبوں کو خفیہ رکھیں آپ کے کاروباری عمل سے کچھ لیک ہو سکتے ہیں سرکاری ملازمین عوام کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتیں آج خاندان کے کسی سینئر فرد کی صحت کے حوالے سے کچھ تشویش رہے گی اس وقت ان کی مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ کے درمیان محبت اور قربت بڑھے گی آج کا دن ان لوگوں کے لئے خاص ہو سکتا ہے جو سنگل ہیں آپ کسی نئے سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھولے گا کینسر برجے سرطان آج دن معمول کے مطابق رہے گا البتہ کچھ اہم لوگوں سے رابطہ رہے گا جو فائدہ مند ثابت ہوگا آج خاندان کے کسی بھی فرد کی کامیابی خوشی کا ماحول بنائے گی قریبی سفر بھی ممکن ہے جو فائدہ مند رہے گا آج دن کے آغاز میں آپ نے روزمرہ کے معمولات کا خاکہ بنائے خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں فکر مندی ہوگی انہیں مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے نوجوانوں کو اپنے مستقبل سے لا پرواہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی کی گئی محنت مستقبل میں سازگار نتائج دینے والی ہے آج کاروبار میں زیادہ کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے صرف مجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں اپنے ملازمین کے ساتھ اپنے اعتماد اور محبت کو برقرار رکھنے سے آپ کی مشکلات میں کمی آئے گی اگر شراکت داری سے متعلق کوئی منصوبہ ہے تو اس پر کاروائی شروع کی جا سکتی ہے آج ذہنی اور جسمانی تھکاوت کو دور کرنے کے لیے فطرت کے قریب کچھ وقت گزاریں اور مراقبہ کریں آج کا لکی کلر براؤن جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دین محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم اور ہم اہنگی مضبوط ہو جائے گی جس سے تعلقات میں نیا پن اور تازگی آئے گی اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی خاص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے دل کو چھولے گا آج آپ کی کشش کی طاقت اپنے اروج پر ہوگی اسی لئے اپنے اعتماد کو برقرار رکھیں اور اپنے دل کی بات کرنے میں ہچکی چاہت محسوس نہ کریں آج آپ کے منظم معمولات اور محنت کی وجہ سے آپ کے زیادہ تر کام وقت پر مکمل ہوں گے اور آپ دیگر سرگرمیوں پر بھی توجہ دے سکیں گے جائیدات سے متعلق کسی بھی ماملے کو مکمل کرنے کا یہ صحیح وقت ہے کامیابی ضرور ملے گی دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات رکھیں اس سے تعلقات خوشگوار رہیں گے بچوں کے کیریئر سے متعلق کام میں بہت حل چل ہوگی لیکن آخر کار یہ حل چل بھی کار آمد ثابت ہوگی اس وقت سیاروں کی پوزیشن آپ کے لئے خوش قسمتی کا وقت بنا رہی ہے اسی لئے اپنے کام کو پورے جوش اور اعتماد کے ساتھ انجام دیں ملازمت پیشہ افراد کو بھی ترقی سے متعلق اچھی خبر مل سکتی ہے اس کے علاوہ مقام کی تبدیلی بھی ممکن ہے آج صحت اچھی رہے گی لیکن مجودہ منفی حالات کے پیش نظر محتاط رہنا بھی ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ کے تعلقات میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں بات چیت کو کھلا اور اماندار رکھیں تاکہ آپ دونوں اپنے جذبات کا واضح طور پر اظہار کر سکیں یہ وقت آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے اگر آپ دونوں مل کر ان چیزوں کا سامنا کریں آج گھر میں نظم و ضبط اور مناسب نظم برقرار رکھنے میں آپ کا خاص تعاون ہوگا اس کے ساتھ آپ اپنے کام کے طریقے کار کو بھی بہتر بنائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو مناسب کامیابیاں بھی حاصل ہوگی معاشی حالات پہلے سے بہتر ہوں گے آج بچوں کی کسی منفی سرگرمی کا پتہ لگنے سے ذہن کچھ پریشان رہ سکتا ہے غصے میں آنے کی بجائے پرامن طریقے سے مسائل حل کریں اس وقت کسی بھی قسم کا لیندین کرنا آپ کو نقصان میں ڈال سکتا ہے کاروبار میں کچھ ٹھوس اور اہم فیصلے لینے کی بھی ضرورت ہے فنکارانہ کام سے متعلق کاروبار کامیاب رہیں گے شراکتداری سے متعلق کاروبار منافع بخش پوزیشن میں ہوں گے کاروبار میں کچھ لاپرواہی کی وجہ سے آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں آج صحت سے متعلق کسی بھی مسئلے کی صورت میں بقائدگی سے اپنا معاینہ کروائیں اور سستی چھوڑ دیں اور بقائدگی سے ادیات لیتے رہیں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ کسی کے ساتھ نیا رشتہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آج کا دن اچھا ہے اپنے جذبات کو سمجھنے اور اظہار کرنے کا یہ صحیح وقت ہے دل کھول کر بات کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی جو لوگ پہلے سے ہی رشتے میں ہیں انہیں آج اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ خاص لمحات گزارنے کا موقع ملے گا آج معاشی نکتہ نظر سے آج کا وقت سازگار ہے گھرے لو پریشانیاں دور ہو جائیں گی روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنے سے روحانی اور ذہنی سکون بھی ملے گا گیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کی اچھی تجویز سامنے آنے کا امکان ہے آج دن مصروف رہے گا ذہن میں رکھیں کہ آپ جذباتی ہو کر غلط فیصلہ کر سکتی ہیں عدالت سے متعلق معاملات میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں اسی لئے کوئی بھی فیصلہ کسی تجرباکار شخص کی مدد سے ہی کریں آج سٹاک مارکیٹ میں کی جانے والی کسی بھی سرمایہ کاری سے منافع کی توقع ہے لیکن ہوشیار رہیں اس بات کا امکان ہے کہ کام کی جگہ پر کسی ملازم کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس وقت مارکیٹنگ سے متعلق کام کو ملتوی کریں اور صرف کام کے علاقے میں مجود رہیں آج صحت اچھی رہے گی لیکن مجودہ منفی حالات سے بلکل بھی لا پرواہ نہ ہو آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کریں اور انہیں اپنے بارے میں اگاہ کریں اگر آپ کوئی نیا رشتہ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج کا دن اس کے لیے موضوع نہیں ہے تھوڑا وقت نکال کر اپنے دل کی بات سنیں تعلقات میں استحکام لانے کے لیے آپ کو اپنی کوششوں میں مستقل مزاجی سے رہنا ہوگا آپ آج کا دن امن اور سکون سے گزاریں گے کوئی بھی لیندین کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا ضروری ہے اس سے مالی حالات آپ کے حق میں رہیں گے تعلقات میں جاری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی آج کوئی پرانا تنازعہ پیدا ہونے پر صبر کریں ورنہ یہ آپ کے کام کی صلاحیت کو متاثر کرے گا مشتعل ہونے کی بجائے پر امن طریقے سے حل تلاش کریں فنینس سے متعلق سرگرمیوں میں لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے آج کاروباری معاملات میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کسی ساتھی کا منفی روئیہ آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے اسی لیے اپنے فیصلوں پر عمل کریں عوامی لیندین اور رابطوں کو مضبوط بنانے میں وقت لگائیں غیر ضروری اخراجات کو روکیں آج آپ کو جسمانی اور ذہنی آرام کی ضرورت ہے اسی لیے تفریح ماحول میں کچھ وقت گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج کا دن اس کے لیے موضوع ہیں آپ کے تعلقات میں ایک نئی توانائی اور جوش آئے گا خاندانی معاملات میں بھی آپ کو تعاون ملے گا اور آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے آج تجربہ کار اور سینئر لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں اور اپنے خیالات کا تباتلہ بھی کریں آپ کو معاشرے میں عزت اور شہرت بھی ملے گی طلبہ کو ان کے کسی بھی مضمون میں جاری مسائل کا حل مل جائے گا یہ سستی کو ترک کرنے اور توانا رہنے کا وقت ہے کیونکہ کام کا بوجھ زیادہ ہوگا بعض اقاد حد سے زیادہ اعتماد آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے سماجی اور خاندانی تعلقات کو بھی خراب کر سکتا ہے آپ کے موجودہ کاروبار میں کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ آپ کوئی اہم فیصلہ لینے کا صحیح وقت نہیں ہے بلازمت پیشہ افراد کو دفتری کام گھر سے کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا گیس اور بدحضمی کی وجہ سے جوڑوں کا درد بڑھے گا اپنے کھانے کی عداد کے بارے میں ہوشیار رہیں آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہنے والا ہے تو اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت میں واضح اور امانداری کو برقرار رکھنا اہم ہوگا آج آپ دونوں کے درمیان کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن صبر اور سمجھ سے کام لیں آپ کو اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیپریکورن برج جدی آج بزرگوں کا آشرباد اور رہنمائی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اور آپ اپنے کام کی طرف توجہ کے ساتھ کام کر سکیں گے مالیاتی سرگرمیوں پر بھی غور کیا جائے گا پیشاورانہ تعلیم کے لئے کوششیں طلبہ کو ان کی خواہش کے مطابق کامیابی ملے گی گفتگو کے دوران منفی الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں طلبہ کو اپنے مقاسد سے اگاہ ہونا چاہیے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں وقت ضائع نہ کریں کسی تجربہ کار شخص سے رہنمائی لینا فائدہ مند رہے گا آج ذاتی مسائل کی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹیں آئیں گی تاہم اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کا کام کسی اہم شخص کی مدد سے پورا ہو جائے گا لیکن اس وقت معاشی صورتحال زیادہ بہتر ہونے والی نہیں ہے رقم کے لیندین سے متعلق چیزوں کو ملتوی رکھیں آج بلیڈ پریشر اور زیابتیس سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کمزوری محسوس کریں گے اپنے روزمرہ کے معمولات کو منظم رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لگی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپری کونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی تنازع کو پر امن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں آپ کے تعلقات میں آرزی رکاوٹیں آ سکتی ہیں لیکن یہ وقت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا ایکویریس برجے دل آج رکے ہوئے ذریعہ آمدن شروع کرنے سے مالی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ امکانات بھی ہوں گے اسے لیے اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں اور سستی کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فطرت میں کچھ خود غرضی لائی جائے سب کو خوش رکھنے کے لیے آپ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے بعض اوقات آپ کا دکھاوا کرنے کا رجحان بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے آج کاروباری سرگرمیوں اور طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں لانے سے ترقی کے اہم مواقع ملیں گے لیکن غیر قانونی سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لیں ملازمت پیشہ افراد کو بھی اپنے کام میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے آج موسم میں تبدیلی صحت کو متاثر کر سکتی ہے اسی لیے لا پرواہ نہ ہو اور اپنے روزمرہ کے معامولات کو منظم رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کے ساتھی کے ساتھ گزارے گئے لمحات آپ کو خوشی اور اتمنان سے بھر دیں گے آج آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم اور ہم آہنگی مزید مضبوط ہوگی آپ کو اپنے ساتھی کی طرف سے ہر قدم پر تعاون ملے گا جس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا آج کا دن آپ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا دن ہے آج موجودہ سیاروں کی پوزیشن آپ کو حیرت انگیز طاقت فراہم کر رہی ہے اس کا اچھا استعمال کرنا بھی آپ کی قابلیت پر منحصر ہے آج کچھ منافع بخش حالات بھی پیدا ہوں گے اور اس وقت بنائے گے منصوبے مستقبل قریب میں اچھے مواقع فراہم کرنے والے ہیں آج منفع حالات میں اپنے غصے پر قابو رکھیں ذہن میں رکھیں کہ ایک پرانے مسئلے کے دوبارہ سہرے فیرست کرنا ایک دباؤ کا ماحول پیدا کر سکتا ہے قریبی رشتہ دار کے شادی شدہ رشتوں میں جدائی کی وجہ سے پریشانی رہے گی نوجوانوں کو اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کام کی جگہ پر ملازم کا منفع رویہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے بہتر ہوگا کہ تمام فیصلے خود لیں کمیشن اور کمپیوٹر کے شعبوں سے وابستہ افراد آج اہم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں آج پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بدحضمی اور بھوک میں کمی جیسے حالات ہوں گے آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ بہت پیار سے رہے گا آپ دونوں کی گفتگو میں مٹھاس اور گہرائی ہوگی جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے ملاقات کا امکان ہے جو آپ کے دل کو چھو سکتا ہے